اسلام علیکم پیارے دوستو نئی ریسی پی کے ساتھ حاضر اور آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی چٹ پٹی مسالہ روٹی بہت ہی ذائقے دار اور یقیناً بہت مزا آئے گا آپ اس کو بنا کے اور کھا کے تو چلیے ہم چلتے ہیں اپنی چیزوں کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے بنایا تو یہاں ہم نے ریپس رکھے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس گھر میں روٹی بچ گئی ہے آپ اس سے بھی یہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر شامل کریں گے ہم شملہ مرش اور پیاز ان کو ہم نے باریک باریک کاٹ کے رکھا ہے تھوڑا لیمن بھی استعمال کریں گے مسالوں میں ہم ڈالنے جا رہے ہیں کٹی ہوئی لال مرش تھوڑے سے زیرا کے سیڈز اس کے بعد نمک ہے حلدی ہے پارسلے ہے اور جتنے بھی مسالیں ہیں آپ اپنی پسند ہے ان میں سے جو بھی ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں ہری مرش بھی باریک کاٹ کے رکھی ہے تھوڑا سا ادرک اور لسن بھی باریک کاٹا ہے رائی کے تھوڑے سے دانے ہیں اور تھوڑا سا فریش منٹ ہے یعنی کہ پودینہ تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہرے ہم اپنی روڈیوں کو ان کو تیار کر کے رکھ لیتے ہیں تو ان کو کاٹ کے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسیس میں بنانا ہے اگر آپ ان کو نورلز کی شکل میں لمبائی میں بھی کاٹنا چاہتے ہیں تو آپ پتلے پتلے اور لمبے لمبے ٹکڑے بھی کاٹ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن ہم ان کو چھوٹے چھوٹے چھکور پیسیس میں کاٹیں گے اور یہاں پہ ہم نے چکے میں نے آپ کو بتایا ہم نے ریپس لیے ہیں آپ اس کو نان کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیفٹ آور روٹی یا پراتھے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس چیز میسر ہو آپ اس کے ساتھ اس کو بنائیے تو لمبی لمبی ہم نے ان کو لمبی طریقے سے کاٹا ہے اور اب ان کو ہم تھوڑے سے درمیان سے کاٹ کے چھوٹے کریں گے اور یہ لیجئے جی ہم اس کو کاٹ کے آپ کو دکھا دیتے ہیں اتنے اتنے ہم نے ان کے پیسیس کر لے ہیں اس طرح سے تو ان کو کاٹ کے تیار کر لیجئے جتنی آپ نے بنانی ہے ایک ہی بار ان کو کاٹ دیئے اور کاٹ کے ان کو سائیڈ میں رکھ لیجئے تاکہ ہم اس کے دوسرے سٹیپس کی طرف چلیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو سب کو بنا لینا ہے دوسری سائیڈ میں ہم نے پین رکھا ہے اس میں ہم نے تین سے چار ٹیبل سپون آئل کے ڈالے ہیں اور اس میں رائی پھینکی ہے اب یہ رائی دیکھئے پک رہی ہے اب اس کے اندر ساتھ ہی ہم نے زیرا بھی شامل کر دیا ہے تو ان ساری چیزوں کو ڈال کے ہم بیس سے تیس سیکنڈ کے درمیان میں ہی بس بھونیں گے زیادہ نہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ادرک اور لیسن بھی ڈال دیا ہے یہ بھی ہم نے بہت باریک چاپ کیا تھا اور اس کو بھی تھوڑا سا ہی لالت دیں ساتھ ہر ہی مرچیں بھی ہم نے شامل کر دی ہیں ہر ہی مرچیں شامل کرنے کے بعد بھی اس کو ہم نے بیس سے تیس سیکنڈ ہی پکایا ہے اور اب باری ہے اس کے اندر پیاس شامل کرنے کی تو پیاس شامل کر دیجئے اور اس کو تھوڑا سا بھونیے بہت زیادہ نہیں ہم نے بھوننا کیونکہ ساتھ ساتھ یہ بھونتا چلا جائے گا باقی چیزیں ڈالنے کے بعد بھی تو بس ایک منٹ ہم نے اس کو صرف بھوننا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر پودینہ شامل کر رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر ہری پیاس یا ہرا دھنیا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ کو جو چیز جیسا میں نے کہا میسر ہو اب وہ ڈالیے تو ہم نے پودینہ ڈالا ہے اور اب اس کے اندر ہم نے اپنے تمام مسالے شامل کرنے ہیں مسالے شامل کر دیجئے اور مسالے شامل کرنے کے بعد بھی اس کو ہم نے لگ بھگ ایک منٹ ہی بھوننا ہے بہت زیادہ نہیں لیجئے یہ بھی ہو گیا اور کافی حد تک یہ دیکھئے پک چکا ہے اور اب اس کے اندر ہم شامل کرنے جا رہے ہیں ہماری شملا میرچ شملا میرچ کا کوئی بھی کلر آپ ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں آپ کوئی سی بھی ویجیٹیبل جو آپ کو پسند ہو آپ اس میں ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں آپ گاجروں کو چھوٹا چھوٹا باریک کر کے ڈال سکتے ہیں اور یہ تھوڑی دیری ہم نے بھوننا ہے تیس سیکنڈ سے ایک منٹ کے درمیان درمیان بہت زیادہ نہیں اور اب تھوڑے سی سپائسز میرا دل کیا ہے کہ اور ڈالیں تو ہم نے لال مرچ کا پاوڈر اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ پاوڈر اس کے اندر شامل کیا ہے آپ ناردانہ پاوڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اور اب اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم اپنے کٹے ہوئے جو ریپ کے سلائسیز ہیں وہ ڈالیں گے اور ان کو ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ان کو اس طرح سے مکس کیجئے کہ تمام روٹی کے ٹکڑے جو ہیں وہ اس کے اندر اس کے اوپر مسالہ بہت اچھے سے لگ جائے آگ جو ہے وہ آپ نے تیز نہیں رکھنی یہاں پہ اور اس کو اتنی دیر تک بھوننا ہے کہ یہ تھوڑے سے کرسپی بھی ہو جائیں اور اس کے بعد مسالہ بھی پوری طرح جذب ہو جائے ان میں تو کل ملا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو تین منٹ تک پکایا ہے اور مسالہ تیار کرتے ہوئے یعنی ٹوٹل اس کی تیاری میں ہمارے پانچ سے چھ منٹ لگے ہیں تو یہ تیار ہے اس کو ہم نے اب سرونگ ڈش میں ڈال دیا ہے ساتھ اس کے لیمن ہم جو ہے وہ پیش کرنے جا رہے ہیں آپ جب اس کو گرم گرم کھائیں گے اس کے اوپر لیمن ڈال کے آپ کو یقیناً بہت مزا آئے گا اور اگر آپ چاہیں تو آپ چاٹ مسالہ اس کے اوپر بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں تو چلیئے تھوڑا سا لیمن ڈالتے ہیں اور اس کو ہم کرتے ہیں انجوئے اور آپ اس کو کچیے بنانے کی تیاری اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان ہو آپ سب کا موسیقی